بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پولنگ ختم ہونے کے بعد فارم پینٹالیس اور فارم چھالیس آپ نے کس طرح سے مکمل کرنا ہے گنتی کا گوشوارہ فارم پینٹالیس کی تیاری فارمی اسمبلی اور صبحی اسمبلی کے لئے الگ الگ گنتی کی گوشواریں ریزلٹ آف کاؤنٹ فارم پینٹالیس درزیل ہدایات کے مطابق تیار کریں نام کے اوپر دیئے گئے خالی جگہ میں انتخابی حلقہ کا نام اور نمبر درج کریں اس کے بعد پولنگ اسٹیشن کا نام اور نمبر خالی جگہ میں درج کریں پولنگ اسٹیشن پر تفویض کردہ ووٹوں کی تعداد مرد خواتین اور کل تعداد خالی جگہ پر درج کریں کالم نمبر وان کالم نمبر وان میں نمبر شمار درج کریں کالم نمبر دو میں تمام امیدواروں کے نام جیسا کہ بیلنٹ پیپر کے مطابق درج ہیں اور کالم نمبر تین میں ہر امیدوار کے بیلٹ باکس سے برامت درست ووٹوں کی تعداد درج کریں کالم نمبر چار میں ہر امیدوار کے حاصل کردہ درست ٹینڈرڈ ووٹوں کی تعداد درج کریں کالم نمبر پانچ میں ہر امیدوار کے حاصل کردہ درست چیلنج ووٹوں کی تعداد درج کریں کالم نمبر چھے میں کالم تین چار اور کالم نمبر پانچ کی تعداد کو جمع کر کے ہر امیدوار کے حق میں ڈالے گئے کل ووٹ درج کریں کالم نمبر سات پولنگ ایجنٹس کا نام اور پارٹی وابستگی اگر کوئی ہے درج کر کے ان سے دستخط لیں کالم نمبر تین چار پانچ اور چھے کے آخر میں ان کی کل تعداد درج کریں نیکسٹ ہے سیکشن اے دروست ووٹوں کی کل تعداد کالم نمبر چھے کی کل تعداد درج کریں سیکشن بی گنتی سے خارج شدہ ووٹوں کی تعداد لیکشنز ایکٹ دوزار سترہ کی سیکشن نوے فور سی کے مطابق نمبر ون ایمبرٹ باکس سے ڈرامر شدہ ووٹ جو گنتی سے خارج کی گئے نمبر تو گنتی سے خارج کی گئے پیش کردہ ٹینڈڈ ووٹوں کی تعداد نمبر تین گنتی سے خارج کی گئے اعتراض شدہ چیلنجڈ ووٹوں کی تعداد بی کا مجموعہ درج کریں کس طرح سے سی اے اور بی کی مجموعہ تعداد جمع کر کے لیکھیں اور سیکشن نمبر ڈی میں مشترکہ پولنگ اسٹیشن کی صورت میں خواتین اور مردوں کے ڈالے گئے ووٹوں کی علیدہ علیدہ تعداد لیکھیں یہ تعداد خواتین اور مردوں کے پولنگ بوٹوں پر استعمال ہونے والی انتخابی فہرستوں کی کاپیوں سے کاٹے گئے ناموں کی گنتی کرنے سے حاصل کی جائے گی جبکہ علیدہ پولنگ اسٹیشن کی صورت میں سی کی تعداد ہی ڈی کے مطالقہ خانے میں درج کی جائے گی پرزیڈنگ آفیسر اور سینئر اسسٹنٹ پرزیڈنگ آفیسر آخر میں مقصر کردہ جگہ پر اپنے دستغط اور انگوٹھے کے نشان ثبت کریں یہ اور اپنا نام اہدہ اور چناختی کاٹ نمبر بھی درج کریں گے پرزیڈنگ آفیسر اپنا نوٹ لکھے گا اگر کوئی ہے اور آخر میں جگہ کا نام اور تاریخ درج کریں گے نیکسٹ ہے بیلٹ پیپر کاؤنٹ فارم چھالیس پور کرنا وہ تھا فارم پینتالیس کی طرح سے فیل اپ کرنا اور یہ ہے فارم نمبر چھالیس آپ نے کی طرح سے فیل اپ کرنا قومی اسمبلی اور صبحی اسمبلی کے لیے الگ الگ بیلٹ پیپر اکاؤنٹ بیلٹ پیپر اکاؤنٹ فارم چھالیس تیار کے جائے گا بیلٹ پیپر اکاؤنٹ فارم چھالیس ترزیر ہدایات کے مطابق تیار کریں فارم کے اوپر دیئے گئے خالی جگہ میں انتخابی حلقہ کا نام اور نمبر درج کریں اس کے بعد پولنگ اسٹیشن کا نام اور نمبر خالی جگہ میں درج کریں سیریل نمبر ون پولنگ سے پہلے ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے وصول کی جانے والے بیلٹ پیپر کی تعداد کو سیریل نمبر ایک میں درد زیل طریقہ کار کے مطابق لکھیں یہ سارا سیمبل طریقہ کار دیا گیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے مکمل کرنا ہے بیلٹ پیپر ریسیوڈ فار یوز ایڈ دا پولنگ سٹیشن قانٹی آف بیلٹ پیپرز ہزار نمبر آف بکس دس سیریل نمبر آف بکس فرام مطلب کہاں سے شروع ہو رہی ہیں ایک سے لے کر پانچ تک پھر اور ایک سے لے کر پانچ تک جو شروع ہو رہی ہیں اس میں سیریل نمبر آف بیلٹ پیپرز بیلٹ پیپرز کا سیریل نمبر کتنا تھا ایک سے پانچ سو تک اس کے بعد ہے بارہ سے تیرہ تک جو اگر سیریل نمبر ہے تو پھر اس میں کتنی بیلٹ پیپرز ہوں گے ایک ہزار ایک ہزار ایک سو ایک سے لے کر تیرہ سو تک اور سولہ سے لے کر اگر اٹھارہ تک ہیں تو پھر پندرہ سو ایک سے لے کر اٹھارہ سو تک جتنی بھی جس طرح سے بھی یہ سارے جو جو بکس چلیں گی اور اس میں جتنے بھی سیریل نمبر تھے وہ اپنے اس طرح سے ترتیب کے ساتھ لکھ لینے ہیں لکھنے کے بعد سیریل نمبر دو بیلٹ باکس سے برامر شدہ تمام بیلٹ پیپرز کی کل تعداد درست اور گنتی سے خارش شدہ بیلٹ پیپرز کا مجموعہ ترج کریں سیریل نمبر تین ٹینڈرڈ بیلٹ پیپرز کی کل تعداد درست اور گنتی سے خارش شدہ بیلٹ پیپرز کا مجموعہ ترج کریں سیریل نمبر چار چیلنج بیلٹ پیپرز کی کل تعداد درست اور گنتی سے خارش شدہ بیلٹ پیپرز کا مجموعہ درج کریں سیریل نمبر پانچ اجزائی شدہ سٹری بیلٹ پیپرز منسوق شدہ بیلٹ پیپرز کی کل تعداد درج کریں سیریل نمبر چھے سیریل نمبر دو سیریل نمبر تین سیریل نمبر چار اور سیریل نمبر پانچ کا مجموعہ درج کریں سیریل نمبر سات غیر جارش شدہ بیلٹ پیپرز کی کل تعداد مندرجہ زیل طریقہ کے مطابق لکھیں نمبر آف انجیوزڈ بیلڈ پیپر جو اگر بیلڈ پیپرز رہ گئے ہیں تو پھر ان کو بھی آپ نے فارم نمبر چیالیس میں درج کرنا ہے وہ آپ نے کس طرح سے درج کرنا ہے یہ ایک سیمپل تیار کیا گئے فرام سیریل نمبر کہاں سے کہاں تک جو بیلڈ پیپرز تھے وہ رہ گئے ہیں بارہ سو چھے سے تیرہ سو تک اور ٹوٹل اس میں کتنے تھے پچانوے پندرہ سو ایک سے لے کر اٹھارہ سو تک ٹوٹل اس میں کتنے بیلڈ پیپرز تھے تین سو اور ٹوٹلز کل باقی کتنے رہ گئے ہیں تین سو پچانوے یہ بیلڈ پیپرز جو ہیں استعمال نہیں ہوئے استعمال ہوئے بغیر رہ چکے ہیں اس طرح سے آپ نے ان بیلڈ پیپرز کو لکھنے کے بعد سیریل نمبر آٹھ سیریل نمبر چھے اور سیریل نمبر ساتھ میں درشدہ بیلڈ پیپروں کی تعداد کو مجموعہ درج کریں نوٹ سیریل نمبر ایک پر درشدہ بیلڈ پیپرز کی کل تعداد کو سیریل نمبر آٹھ میں درشدہ بیلڈ پیپرز کی کل تعداد کے برابر ہونا چاہیے پریزیڈنگ آفیسر اور سینئر اسسٹنٹ پریزیڈنگ آفیسر بیلڈ پیپر اکاؤنٹ فارم چھالیس کے آخر میں مختص کردہ جگہ پر اپنے دستگرد اور انگوٹھے کے نشان ثبت کریں گے نمبر بھی درج کریں گے اور آخر میں جگہ کا نام اور تاریخ درج کریں گے یہ تھا فارم پینتالیس اور فارم چھالیس آپ نے کس طرح سے مکمل کرنے فارم چھالیس پینتالیس اور فارم چھالیس مکمل کرنے کے بعد کی ہدایات فارم پینتالیس فارم چھالیس پر کرنے کے بعد کی ہدایات نمبر ون گنتی کا گوشوارہ ریزلٹ آف تا کاؤنٹ فارم پینتالیس بیلڈ پیپر اکاؤنٹ فارم چھالیس کی ایک کہ کافی بتایا گئے طریقے کے مطابق ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ میں سیل کر کے الیکشن میٹیریل کے تھیلے میں رکھیں نمبر دو گنتی کا گوشوارہ ریزلٹ آف تا کاؤنٹ فارم پینتالیس کی تصویر لے کر موبائل ایپ کے ذریعے ریٹرنک آفیسر کو بھیجیں تاہم انٹرنیٹ کی غیر دستیابی کی صورت میں پریزیڈنگ آفیسر ذاتی طور پر ریٹرنک آفیسر کو فوری طور پر فارم پینتالیس گنتی کا گوشوارہ موبائل ایپ کے ذریعے گنتی کا گوشوارہ ریٹرنک آفیسر کو بھیجنے کے لیے درزیل پر عمل کریں یہ آپ نے کس طرح سے فارم موبائل ایپ کے ذریعے سے ریٹرنک آفیسر کو گوشوارہ بھیجنا ہے نمبر ون اپنے موبائل یا ٹیبلٹ پر اپنی آر سی ایس موبائل ایپ کھولیں اور فارم پینتالیس بھیجنے کے لیے مطالقہ اسمبلی کے آئیکن پر کلک کریں نمبر دو تصدیق کے لیے یس بٹن پر کلک کریں تصویر لینے کے لیے کیمرہ آئیکن پر کلک کریں اور تصویر لیں نمبر چار ضرورت کے مطابق کٹائی کریں اور ٹک پر کلک کریں نمبر پانچ اگر ضرورت ہو تو مزید صفات شامل کریں یا ریٹرنک آفیسر کو فارم پینتالیس منتقل کرنے کے لیے سینڈ بٹن پر کلک کریں نمبر تین گنتی کا گوشوارہ ریزلٹ آف دا کاؤنٹ فارم پینتالیس بیلڈ پیبر اکاؤنٹ فارم چھالیس کی اصل کافی بتایا گیا طریقے کے مطابق ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ میں سیل کریں اور ریٹرنک آفیسر کو فورن پہنچائیں گنتی کا گوشوارہ ریزلٹ آف دا کاؤنٹ فارم فارم پینتالیس بیلڈ پیبر اکاؤنٹ فارم چھالیس کی ایک ایک کافی پولنگ اسٹیشن کے باہر نمائے جگہ پر جسمان کریں گنتی کا گوشوارہ فارم پینتالیس بیلڈ پیبر اکاؤنٹ فارم چھالیس کی ایک ایک کافی پریزیڈنگ آفیسر اپنے پاس رکھیں گنتی کا گوشوارہ فارم پینتالیس بیلڈ پیبر اکاؤنٹ فارم چھالیس کی ایک ایک کافی ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ میں سیل کر کے مطالقہ ڈسٹرک الیکشن کمیشنر کو بیجیں فارم پینتالیس اور فارم چھالیس کی ایک ایک کافی گنتی کے دوران موجود پولنگ ایجنٹس الیکشن ایجنٹس یا امیدواروں کو فرام کر دیں اور حسب ضرورت مزید کافیاں تیار کر لیں پولنگ اسٹیشن پر کوئی مبسر موجود ہو تو اسے بھی گنتی کا گوشوارہ فارم پینتالیس بیلڈ پیبر اکاؤنٹ فارم چھالیس کی ایک کافی دے گا اور ایک ایک کافی اپنے پاس ریکارڈ کے لیے رکھے گا نوٹ الیکشن رولز دوہزار سترہ کے رول ایٹی فور بی تھری کے مطابق یہ یاد رہے کہ اگر ریٹرننگ آفیسر ریزلٹ مرتب کرتے وقت فارم پینتالیس میں کوئی غلطی پاتا ہے تو وہ مطالقہ پرزارنگ آفیسر سے اس کی آمد پر فارم پینتالیس کی تصحیح کروائے گا پرزارنگ آفیسر تصحیح شدہ فارم پینتالیس پر دسکت کر کے اسے ریٹرننگ آفیسر کو دے گا اور موبائل ایپ کے ذریعے فارم پینتالیس کی تصویر بھی اسے دوبارہ بھیجے گا گنتی کا گوشوارہ فارم پینتالیس اور بیلڈ پیپر اکاؤنٹ فارم چھالیس قومی اور صبح اسمبلی کے لیے علیہ دہ علیہ دہ تیار ہوگا اور ساتھ ہی مطالقہ پیکٹس میں درست شدہ کاپی رکھے گا نوٹ گنتی کا گوشوارہ تیار کرنے کے بعد پرزارنگ آفیسر اور سینئر اسسٹنٹ پرزارنگ آفیسر فارم پینتالیس اور چھالیس کی تمام کاربن والی کاپیوں پر بھی دسکت کریں گے اور انگوٹھے کا نشان لازمی ثابت کریں گے یہ تھا سارا پروسس کے آپ نے کس طرح سے فارم پینتالیس اور فارم چھالیس کو مکمل کرنے اور مکمل کرنے کے بعد آپ نے اس کو موبائل اپلیکیشن کے ذریعے سے کس طرح سے ریٹرنگ آفیسر کو اس کی کاپی آپ نے سینڈ کرنی ہے تھانکس فار واشنگ اگر ویڈیو چھلے گئے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک اینڈ شیئر کر دیں